کسی پہ رہن کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا غور کریے گا ذرا بڑا ضروری ہے ایک تو جس پہ رہن کرنا ہے اس کی مظلومیت اور اس کی حالت کا پتا ہونا آپ کو پتائی نہیں کسی کا یہ فاقہ کسٹ ہے یہ بے بس ہے یہ مجبور ہے یہ دکھی ہے آپ کو پتائی نہیں کسی کی حالت کا آپ رہن کیا کریں نیوار کے باہر اگر کوئی کسی بچے کو مار رہا ہو ظلم کر رہا ہو اور آپ بچانا چاہتے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں اور آپ کو پتائی نہیں کوئی طلاب میں نہر میں ندی نالے میں ڈوب رہا ہے اور آپ تیراک ہیں تیراکی جانگ آپ بچانا چاہتے ہیں اور آپ کو پتائی نہیں کہ ڈوب رہا ہے تو کیسے بچائی جانگے کسی پہ رہن تب بھی کریں گے جب اس کی حالت کا جب اس کی حالت کا پتا ہو تو رہن اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کی مظلومیت کا دکھ کا پریشانی کا حالت کا کیفیت کا اس کا پتا ہو ایک بات ہے اور دوسرا پتا تو ہو مگر رہن کرنے کی طاقت نہ ہو پھر رہن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا رہن کرنا چاہتے ہیں آپ آٹا دینا چاہ رہے ہیں روچی پکانا چاہ رہے ہیں کسی کبھر آپ کے گھر میں اپنے میں ہے نہیں تو کریں ایک بات تو یہ اور دوسری بات کوئی طاقتور غریب کو مار رہا ہے اور آپ خود غریب ہیں تو آپ طاقتور سے کسی کو کیا بچائیں گے لہذا رہن کرنے کے لئے دو چیزوں کو ہونا بڑا ضروری ہے ایک تو کسی کی حالت کی خبر بھی ہو دوسرا رہن کرنے کی طاقت بھی ہو جب یہ بات سمجھا گئے اب آجیں آیت کی طرف اور میں ممار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ العالمین معبوب آپ کو کل عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تو کل جہانوں میں کل عالمین میں اور کائنات پستو بالا میں جو جو کچھ جہاں جہاں ہے مصطفیٰ اس کو جانتے بھی ہیں رہن کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں جانتے بھی ہیں اور رہن کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اب جو کچھ کا میں نے لفظ استعمال کیا جو کچھ تو یاد رکھ لیں صرف ایک ہے جو جو کچھ میں نہیں یادتا اس کے نام ہے اللہ وہ بیدا نہیں ہوتا وہ اپنی ذات میں خود ہے اس کے علاوہ کائنات کی ہر شیئر جو کچھ میں آتی ہے جو کہ خدا کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے معبوب کو ہر ایک کی حالت کی خبر بھی ہے معبوب برین کرنے کی طاقت بھی ہے عاوہ عاوہ موسیقی